اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کرونا وائرس کی ویسے بند کیا جائے تو یہ جتنے حاجیں ہیں ان کو بھی آنے سے منع کر دیا جائے جتنے لوگ تواف کر رہے ہیں یا پیچھے صحیح بھی کر رہے ہیں ان کو بھی بند کر رہے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے چونکہ پانچ چھ مہینے پہلے بھی بیت اللہ شریف کا کام ہو رہا تھا اس وجہ سے بھی بیت اللہ شریف کو اسی طرح بند کیا گیا جس طرح ابھی بند کیا ہو گا ہے یہاں سے لے کر وہاں تک چونکہ الحمدلہ مجھے بھی اندر جانے کی ساتھ نصیب ہوئی ہے تو یہ اس کی ویسے نہیں ہو رہا بلکہ کام ہونے جا رہا ہے کام کی ویسے ایسا ہو رہا ہے اگر اللہ نہ کرے آسی کنڈیشن ہوتی تو یہ باہر سے بند کر رہے تھے اور محترم پیارے بھائی یہ شفائیں باتنے والا گھر ہے یہ عطا کرنے والا گھر ہے یہ رحم کرنے والے کا گھر ہے اس گھر کی اس شہر کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے تو یہ عام یا سستی جگہ تو نہیں جس کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے اللہ ہو کے جس کی قسمیں اٹھا رہا ہوگا اس پہ اللہ نے شفاغ اور اللہ کے نبی خلی اللہ کی دعا کہ اللہ نے اس شہر کو امن والا شہر بنایا تو ایسی باتیں نہ پھیلائیں جس سے دوسرے مسلمان جو دور بیٹھے ان کی دل آزاری ہو یا ان کو کسی قسم کی عذاب پہنچیں یا غیر مسلموں کو بات کرنے کی کوئی چانس نہ دیا کریں مہربانی فرمائے سر یہ لائیو اس لئے میں چلا رہا ہوں گروپ میں انہوں نے ہمارے آفتاب ڈوگرا بھائی کی حکم صحیح کہ انہوں نے ایک مجھے سینڈ کی ایک ویڈیو جس میں بیتلا شریف کو خالی دکھایا گیا تو فوراں میں یہاں حاضر ہوں ایسا کوئی نہیں پیرے پیار بھے یہ ہواجت بڑے بڑے لگا رکھے یہ کام ہونے والے ہیں اب یہ جو پتھر آپ کو نظر آ رہے یہ کرونا تھوڑی روکے گا یہ تو کام کے لئے بھائیا یہ انشاءاللہ آج رات میں یا کل انشاءاللہ کھل جائے گا مزید میں کوشش کروں گا کسی سعودی دوست سے بات ہو جائے تاکہ وہ ہمیں صحیح سے انفارم کر سکے لیکن ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ایک بن لادن کے بندے سے میری بات ہوئی ہے اس کے حساب سے یہاں کام ہونے والا ہے اس کام کے لئے انہوں نے بند کر دیا اگر میں یونی فارم پہن گیا تھا تو ہو سکتا ہے میں نزدیک جو چلا جاتا اور آپ سب کو میں دکھا رہیتا اور انتہائی خوشی انتہائی افسوس ہے ایسے دوستوں پر جو اپنی ریٹنگ سے لئے یا اپنے کسی بھی کسی بھی دنیاوی مقصد کے لئے یہ تھریٹ دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ایسا ویسا ایسا ویسا کچھ نہیں کر رہے بھائی یہ کرونا وائرس کی ریزن نہیں ہے یہ صرف کام کی وجہ سے انہوں نے اس کو کلوز کیا ہے جیسے انشاءاللہ یہ سارے حواجز لگ جائیں گے یہ جو آپ دیکھنے سکالے لگ رہے ہیں جیسے انشاءاللہ یہ لگ جائیں گے تو اس کے فوراں بات جا وہ دوبارہ انشاءاللہ عزیز حجاج کے لئے کھول لگا جائے گا سو آپ لوگ بالکل پرشان نہ ہو آپ لوگ بالکل ٹینچن نہ ہو خانہ پر رحمت فرمائے اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ وبا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا حل بھی اللہ ہی نکالیں گے کیونکہ وہ قادر ہے وہ قیوم ہے وہ ہر چیز گمالک ہے اس کے علاوہ کون ہے ان ساری چیزوں کو بنانے والا تو وہ رب جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے اپنے گھر کو چلانا کیا انہوں تو نہیں پتا ہمارا رب جو وحد اللہ شریک ہے اور اس کا کسی کام میں کوئی شریک ہے ہی نہیں تو انشاءاللہ عزیز جیسے ہی یہ کام مکمل ہو جائے گا تو پھر دوبارہ کھول لیا جائے گا اور انشاءاللہ عزیز رات تک ہم آپ کو خوشکبری سنا دیں گے کہ یہ کھول لیا گیا ہے فیلحال تو یہ آپ دے سکتے ہیں بڑا حسین مناظر ہیں کہ بالکل جو مطاب خالی ہے کام کے لئے اس لئے حسین کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے گھر کا کام ہونے جا رہا ہے جیسے پانچ سے چھے مہینے پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ بالکل اسی جگہ کو انہوں نے بند کیا تھا اندر سے جو ہے وہ کام ہو رہا تھا اس کام کے سلسلے میں انہوں نے بند کیا اور تب بھی الحمدللہ مجھے بھی چانس ملا کہ میں بھی اللہ کے گھر کے اندر گیا اور وہاں جا کے دعائیں کی اور الحمدللہ یہ وہی دیکھیں تب بھی حجر اسفل سے بند کیا تھا اور تب آگے حتیم تک اور ابھی دیکھیں فیلحال تو حتیم تک بند کر رہے ہیں دیکھو آگے کیا ہوتا ہے باقی جو اللہ عالم اللہ آپ پر ہم سب پر رحمت فرمائے اور اب آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ حاجیوں کی تعداد کتنی ہے یہ دیکھیں یہ حاجی ہیں جو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں یہ موت میرے ہیں ابھی ہم جائیں گے یہ تواف اور صحیح والے لوگ ابھی یہ تواف کریں اگر کرونا کا حیث ہوتا تو صرف حتیم میں تھوڑی ہوگا صرف مطاف میں تھوڑی مطاف جو بیسمنٹ اس میں تھوڑی ہوگا تو پھر ہر جگہ ہونا چاہیے ایسے نہیں ہے بھائی تواف والے لوگ ابھی آپ نے دے گئے یہ تواف یہ تواف ارضی کھلا ہوا ہے تواف ارضی کھلا ہوا ہے for all of you they open تواف ground floor but please 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 can't separate this news that about the reason of coronavirus they close the bed Allah it's not good it's not a reality it's a fake news so that's my prayer for all of you for all of us that first of all you must see that what's what is the reality what is the reality and the reality is that that they close only for doing some work and آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رش بہت کام ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ فلائٹس نہیں آ رہی ہیں فلائٹس مسلسل بن ہیں اس کی وجہ سے جو رش ہے وہ کافی ختم ہے رش کم ہے کیونکہ مقیمی لوگ ہیں یا جو لوگ ابھی جن کی واپسی مکہ سے پاکستان یا کسی بھی دوسری ملک میں ہیں ان کی ویسے یہ رش آپ کو کم نظر اور اسی جگہ پر میری بھی ڈیوٹی ہوتی ہے یہ ہمارے حباب ہیں جو کام سن کرنے والے ہیں ایسا دیکھیں اب وگر کرونا کی بات کریں تو کرونا صرف ایک جگہ پہ تو ہی ہوگا کیوں جی ابھی میں آپ کو اس کے نیچے والی جو صفحہ مروہ ہے ہم وہاں چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کیا صورتی حال ہے وہاں نہیں جا سکیں چونکہ اس طرف سے بند کیا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے پھر بعد میں اندر نہ جانے دیں تو ہم یہ باب علی سے ہی واپس جا رہے ہیں ایسی کوئی بھی بات مت پھیلائیے جس سے دوسرے مسلمانوں کی دل آزاری ہو یا کسی غیر کو بات کرنے کا موقع چانس ملے اللہ کہ گھرے اور یہاں جب ہمیں یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم کوئی بھی ایسی خبر پھیلائیں جس سے ہمارے دوسرے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہو تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ انسانیت کی فلاخ بہبود کے لئے ہو رہا ہے اور بالکل کرونا وائرس ایک ایشو ضرور ہے لیکن اتنا سنگین ایشو نہیں ہے کہ آپ لوگ اسی بات پر ڈٹ جائیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایسا ہو رہی ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہے جی میں حرم کی طرف دوبارہ جاتا ہوں وٹس مای جو بین مکہ آئی ایم آ حرم کلینا آنی آن ورکر آن حرم پہلے تو دل رکھ سا گیا تھا کہ دیکھ کر جی بھائیہ جی سمیرہ برگڑی جی بہن بالکل ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءالا آپ سب کریں ہماری بہت بہت دعائیں ہیں اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے گرے اور یہاں کی زیارہ نصیب فرمائے ابھی ہم آپ کو صفحہ دکھائیں گے صفحہ کا جو گراند فلور ہے وہ دکھائیں گے صفحہ کا جو گراند فلور ہے دکھائیں گے صفحہ کا جو گراند فلور ہے یہ ترکیش ہو جا جائیں گے دکھائیں گے دکھائیں گے دکھائیں گے دکھائیں گے دکھائیں گے دکھائیں گے ہے اور اس کے ایک کلک کرنے کے لئے جی تو یہ صفحہ کی باہریاں اور صفحہ سے بیچوں کے میں نے کلک کیا کچھ فوٹوز بغیرہ تو اس لئے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑا ابھی ہمیں آسے جائیں گے کسی اور پورشن پہچا کہ ہم آپ پر دکھا سکیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ڈسکنی نا نہیں ڈسکنی اچھے تو بلکل کلوز ہے تو جی ایک رسک لیتے ہیں جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا بلنا آدم ارے بھائی گھر مسلمانوں کے لئے اللہ کے گھر ہے جو بند نہیں کیا گیا یہاں کام کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس تھوڑے سے ایرے کو کلوز کیا ہے وہاں جیسے ہی وہ بار لگ جائے گی کام کرنے کا سلسل میں تو پھر وہ یہ ساری سے ہٹا دی جائیں گے انشاءاللہ تو اس میں پرشان ہونے والی بات نہیں ہے اسلام علیکم 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 اسلام عل یہاں سے مکمل بہر بے بند ہے جی جی حد سے پہلے ہینا شویب بہن یہ پرشانی والی بات نہیں ہے رششلی کم ہے کہ فلائٹس جا وہ کلوز ہیں کسی بھی ملک سے کوئی بھی فلائٹ نہیں آ رہی ہے صرف جو مقامی بشیندیں سعودی اریبین یا جو ہکامہ ہولڈر ہیں وہ ہی آ رہے ہیں یا جو بزنس کا جن کا حفظ ہے وہ ہی آ رہے ہیں جو دوسرے احباب ہیں ان کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے احتیاطا جس کی وجہ سے یہ سارے معاملت کلوز کیا ہوئے ہیں اور ابھی بیتل اشریف کو اس لیے وہاں گرد آردی جو لکڑی کے دیوارے وہ بنائی جا رہی ہے یہ اندر ممکنہ طور پر چونکہ رش نہیں ہے تو انتظامیوں نے یہ سوچا کہ ہم کام کرنے اس کام کے سلسلے میں انہوں نے ایسا کیا ہوگا اس میں پرشانی والی کوئی بات نہیں ہے بلکل پرشان نہیں ہونا دعا کیجئے کہ امت مسلم پر جہا اللہ پاک رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ نے گھر کا تواف نہیں روگا خاجہ نعیم جمال بھائی میں یہی آپ سے مزارش کر رہا ہوں کہ تواف یہ دیکھیں یہ تواف نہیں بھرا یہ تواف ہے پیارے بھائی وہاں نیچے کام ہو رہا ہے اس کام کے سلسلے میں یہ جگہ تھوڑی چی بند کی گئی ہے علیکم السلام ورحمت اللہ ملکہ اللہ ملکہ اللہ ملکہ موسیقی موسیقی عارضی طور پہ بیتلا شریف کو مطاف میں بند کی جا رہا ہے کسی کام کے سلسنے میں ہو کوئی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیلال کوئی بھی چیز ہم مقبلت وقت نہیں کہا سکتی بس جو فیلال جو سیچویشن ہے وہ یہی لگ رہے تھے نیچے کام کرنے کے لیے انہوں نے نیچے کو وائنڈ اپ کیا ہے کلوز کیا ہے جبکہ مطاف جو ہے وہ چل رہا ہے جی ایش ویلکم فل زوم ارے قیامت کی نشانی نہیں ہے خواجہ نعیم جمال صاحب قیامت کی نشانی نہیں ہے کیوں دوسرے مسلمانوں